شاہر اور بیوی ایک دوسرے کے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں جہاں یہ دونوں زندگی کے ہر شعبے میں لازم و ملزوم ہیں وہیں ان میں چھوٹی موٹی نوک جھوک بھی چلتی رہتی ہے یہاں میاں بیوی کا تعلق دنیا کے چاہے کسی بھی خطے سے ہو روز مرہ زندگی میں ان کے بیچ لڑائی ہو جانا روٹھنا اور منانا معمول کی بات ہے میاں بیوی کے درمیان یہ لڑائی کبھی ایک دو دن میں ختم ہو جاتی ہے تو کبھی ہفتوں میں بھی چلتی ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم جس جوڑے کی کہانی آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ سن کر شاید آپ کو اپنے کانوں پر یقین نہ آئے یا شاید آپ انہیں دیوانہ کہیں یہ قصہ ہے امریکہ کی شہر وارٹر بیری میں رہنے والے 84 سالہ بوڑھے بیری ڈاؤزن کا جو پچھلے 62 سالوں سے اپنی بیوی کے سامنے کونگا اور بہرہ بننے کا ڈراما رچاتا رہا اور وہ بھی صرف اس لیے کہ اس کی بیوی ڈورثی اس سے بات چیت نہ کر پائے 80 سالہ ڈورثی کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی شادی کے پچھلے 62 سالوں میں اپنے شاہر کے موں سے کوئی ایک لفظ نہیں سنا ڈورثی نے مزید بتایا کہ اس نے پورے دو سال تک اشاروں کی زبان سیکھی تاکہ وہ اپنے شاہر بیری سے کمیونیکیٹ کر سکے لیکن ڈورثی کے اس عمل کا بھی اسے کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ جیسے جیسے وہ یہ زبان سیکھتی گئی اس کے شاہر نے آئی سائٹ یعنی اپنی نظر کمزور ہونے اور اس کے اشارے نہ دیکھ پانے کا بہانہ شروع کر دیا ان تمام باتوں کے باوجود ڈورثی اپنے مصنوعی گونگے بہرے اور اندھے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی کے شب و روز گزارتی رہی اس کی دنیا میں بوچھال اس وقت آیا کہ جب یوٹیوب کی ایک ویڈیو اس کی نظروں سے گزری اس ویڈیو میں ڈورثی کا شوہر بیری شراب کے ایک بار میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں مصروف تھا جہاں وہ مائک پر آ کر خوب گانے گاتا ناچتہ اور جی بھر کے بےہدہ حرکات سرانجام دیتا اپنے ساتھ ہوئے دہائیوں پر مشتمل اس دھوکے کے بعد ڈورثی نے فوراں اپنے شوہر کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ دائر کیا اور کوٹ میں تلاق کے لیے درخواست دے دی اس مقدمے کے دوران بیری ڈاؤزن کے وکیل نے یہ دلائل پیش کیے کہ بیری نے جو کچھ کیا وہ کوئی دھوکہ نہیں تھا بلکہ یہ سب انہوں نے اپنی شادی بچانے کے لیے کیا بیری اپنی بیوی ڈورثی سے بہت محبت کرتے تھے لیکن اس کی بہت زیادہ بولنے کی عادت سے پریشان بھی تھے اس لیے انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے یہ ڈراما رچایا بہرحال یہ مقدمہ ابھی تک جاری ہے اور ڈورثی اپنے موقف پر قائم ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر برسوں سے ہوئے جذباتی استحصال کا بدلہ پیسو کی صورت میں چکائے اور اسے طلاق دے دے بہرحال اپنی نویت کے اس انوکھے واقعے نے جہاں لوگوں کی حیرت میں اضافہ کیا ہے وہیں انہیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کر دیا ہے کہ کس طرح ایک انسان اتنا لمبا عرصہ اپنے حواس پر کابو پا کر ایک دوہری زندگی جی سکتا ہے ایسی ہی انوکھی معلومات کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ایچ ڈی یعنی ہندوستان ٹائری کو